سبھی دوستوں کو رام رام میں دیلے تھاکور آپ کو اپنے چینل دا گریڈ فارمر پر سبھی اکسان بھائیوں کا ہاتھ ایک سواب کرتا ہوں آدھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو بینس ہے ابھی ابھی بھی اس کی ڈلیوی ہوئی ہے تو ڈلیوی میں کیا کیسا آپ دانیا رکھتے ہیں بتنی چاہیے یا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر بینس کی ڈلیوی ہوتی ہے تو اس کے بچے کو آگے کر دینا چاہیے تاکہ وہ چاٹ لے بچہ پھولنا چاہے اور دیکھئے میں چاٹ رہی ہے بچے کو یہ آگے کر دیں اور اگر جیر بغیرہ بھی نہیں ڈال رہی ہے تو بھی آپ اس کے لئے کئی رکھتے جمع سکتے ہیں پہلے اس کو گرم پینولے بغیرہ کھل کھلا دیں اور پھر بینس کی جو کھیس ہوتی ہے وہ نکال کر اس میں گھوڑ ہوتا ہے جو بہت ہوتا ملا کر آدھا لیٹر یا لیٹر اس کو پلا دیں تو یہ آپ کی بینس جھیر ہے جو بڑی آسانی سے گرا دیں گی یہ بینس دیکھئے ابھی پہ آئی ہے اور یہ پھر بہار ہوتی ہے تو آپ بہار جانتوں سے بھی اس کی تکشہ کرنی پڑتی ہے جب یہ زیادہ در پشور بہار ہی ہوتے ہیں جہاں کوئی چار دوار ہی نہیں ہوتی یہ وہاں پر سوئی ہوئی ہے دیکھئے اس کے خوالے بھی کرنی پڑتی ہے پورا دھیان رکھیں جب تک آپ کی بینس دیر نہیں ڈا رہا ہوں دیکھئے یہ بھی یہ بھائی صاحب نے یہاں بھی لوگ دیکھئے ہیں یہ بھی دیکھئے ہیں بھائی صاحب یہ کر رہے ہیں کی دے رہے ہیں بھائی صاحب تو کافی یہ بڑے میں ہے جی ہمیں تھان بڑے میں چاہیے جب پہ چھو بیا دلیبری کا دھو ہی میں ہے دی ہونے پاندرہ بھی منٹ ہوئی ہے کیا دی آئے ہیں کٹڑی دیتی ہے کٹڑی کن میں سوئے ہیں تیجے تیجے دو دکنے لیٹر دے رہن دی دو دکنے لیٹر دے رہن دی دو دکنے لیٹر ہے ساپ سپائی کا بھی دھیان رکھیں اور بینس کی جیر بینس بیانے کے جا اچھے ایونٹے گئے دال دیتی ہے تو سبھی کاموں کو اپنے پشوں کا ڈلیبری کے بقت پورا دھیان کرنا چاہیے کیونکہ جتنی آپ اپنے پشوں کی کیر کریں گے اس سے جتنا اچھا فلائیں گے اور وہ جلدی جیر ڈالے گا تو آپ سبھی کی ساتھ بائیوں کا ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیا بات جہے جوان جہے گے